ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی سیشن میں میں آپ سے صورت القحف کے قصے اصحاب القحف میں جو دعا کا ذکر ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا یہ قصہ بہت ہی مختلف ہے پاکی قصوں سے قرآن کے اور یہ صرف ایک ہی دفعہ ذکر کیا گیا ہے اس قصے کی خصوصیات پہلے سمجھ لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے جن کو نہ کسی پچھلے نبی کا علم تھا نہ ان کی صحبت میں کوئی نبی تھے نہ ان کے پاس کسی وحی کا علم تھا یہ ایک ایسی سوسائیٹی میں تھے جہاں تک ہماری تحقیقیں ہماری ٹیم کی تحقیقیں یہ ایسی سوسائیٹی بھی تھے جہاں یونانی خداوں کو گریگ گارڈز کو ورشپ کیا جاتا تھا ان کی عبادت کی جاتی تھی اور یہ بہت ایلیٹ فیملی سے تھے اور یہ قصہ اصل میں جب ہوا تھا اور اس کی جو شہرت ہوئی تھی قرآن کی آنے سے پہلے تقریباً سو ایک سو بیس سال ستر سے ایک سو بیس سال کے درمیان اس قصے کی بہت زیادہ شہرت ہو چکی تھی عیسائی دنیا میں خاص کر سیریا میں شام میں جو عیسائی ہیں جیکوب آئید یاقوبی نصرانیج نے کہا جاتا ہے ان کے ہاں ان کی بہت شہرت تھی ان کے قصے کا ترجمہ یونانی زبان میں بھی ہو چکا تھا ایرمیک میں آرامی زبان میں بھی تھا اور عربی میں بہت کم پایا جاتا تھا لیکن زیادہ تر دوسری زبانوں میں ان کا قصہ تھا اور ان کے قصے کے ان کے نام پر اصل میں چرچ بھی بنا دئیے گئے تھے تو گرجے تھے جن میں ان کے نام پر پورے تہوار کیے جاتے تھے دی فیسٹیول آف دی سیون سینٹس یعنی سات جو ان کے سینٹس ہیں جو ان کے پیر ہیں ان کو پیر مانے جاتا تھا ان کے نام پر بزرگوں کے نام پر پورے پورے روزے رکھے جاتے تھے اور پھر دعوتیں کی جاتی تھیں جس طرح آپ نے دیکھا کبھی چرچز کے اندر پینٹنگز بنی ہوتی ہیں تصویریں بنی ہوتی ہیں مریم کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی اسی طرح ان کی بھی پینٹنگز بنی ہوئیں ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو وہ ملیں گی ابھی تک ان چرچز کی پینٹنگز موجود ہیں جہاں ان کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ساتھ ہیں قرآن نے تو اس کا اطراف نہیں کیا کہ وہ کتنے ہیں اس بات کو واضح نہیں کیا کہ وہ ساتھ ہیں اور ساتھ میں ان کا کتہ ہے اور وہ اندر جو ہیں وہ دفنے ہوئے ہیں کسی غار کے اندر فسے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں تو ان کو سیون سلیپرز کے نام سے مشہور ان کا نام یہ تھا عیسائی دنیا میں قرآن نے اس قصے کا ذکر کیا اس کو اپنے لیے دوبارہ سے کلیم کیا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ جو قصہ عیسائیوں کے ہاں مشہور تھا اس میں بہت ساری انحرافات تھیں اور ان کے نام پر بہت بڑے بڑے جھوٹ گھڑے گئے تھے اور اس قصے کو دوبارہ صحیح طریقے سے بتانے کی ضرورت تھی اور ان نوجوانوں کے نام کو اور ان کی لیگیسی کو انہوں نے جو پیچھے اپنے ایک عظیم مثال چھوڑی ہے اس مثال کو دوبارہ اپنی حقیقت پر لاکر اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت تھی تو اس لیے اللہ تعالی نے جب ان کے قصے کا ذکر کیا ہم تمہیں ان کا قصہ حق کے ساتھ بتائیں گے یعنی جو باطل باتیں تھی وہ اوروں نے پھیلا دی نہیں ہے اس کے بارے میں انگلش میں میں نے بات کافی تفصیل سے لیکچر کی ہیں لیکن آج صرف اس دعا کی طرف فوکس کریں گے جو ان کے بارے میں کہی گئی ہے پہلی بات جو اللہ تعالی نے ہمیں ان کے بارے میں بتائی کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمارے بہت ہی عجیب کرشموں میں سے موجزوں میں سے تھے جب ینگ لڑکے غار کی طرف گئے تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ اس میں موجزہ کیا ہے اصل میں بات یہ کہی جا رہی ہے کیونکہ یہاں فتیہ کا لفظ خاص استعمال ہوا ہے عام طور پر لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم انہم آمنو بی ربیم وہ ایمان لائے اپنے رب پر اور ان کی عمر کا ذکر نہیں ہوتا لیکن خاص اللہ تعالی نے احتمام کیا کہ ان نوجوانوں کے لئے فتیہ کا لفظ استعمال کیا جائے ہمیں اس بات کی طرف غور دلانے کے لئے کہ ان کا یہ جو کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوسائیٹی کو چھوڑا اور یہ غار کی طرف بھاگے اس میں جو عجیب چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان تھے اور اس نوجوانی کی عمر میں ان کے سامنے ساری دنیا تھی کیونکہ یہ ایلیٹ فیملی سے تھے تو یہ مزے بھی کر سکتے تھے شراب بھی پی سکتے تھے ان کے کوئی حلال حرام کی قید نہیں ہے جو عیاشیاں کرنی ہیں جو مزے لوٹنے لوٹ سکتے تھے پیسے بھی تھے ان کے پاس پاپیوریٹی بھی تھی آپس میں دوست بھی تھے سب چیزیں تھیں ان کے پاس لیکن جب ایک دماغ میں بات آگئی کہ ہم مختلف خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتے ہم نہیں کریں گے ان کا تہوار ہونے والا تھا گریگ کورس کا تو وہاں بڑے بڑے مجسمیں بننے تھے اور بادشاہ نے آکے اس کی اناؤگیریشن کرنی تھی تو ان لڑکوں نے آپس میں بات کر کے ان کو خیال آیا کہ اے کی خدا ہوگا اور کسی چیز کا انکار نہیں کیا ہونا بس یہ کہا کہ ہم یہ جو مجسمیں ہیں ان کے تہوار میں ہم شرکت نہیں کریں گے تو وہ اتنا بڑا جرم بن گیا کہ انہوں نے اپنی فیملی کو ریجیکٹ کیا اپنی فیملی کے ٹریڈیشن کو ریجیکٹ کیا اپنی سوسائیٹی کو ریجیکٹ کیا یہاں تھی کہ ان کی جو سیاست ہیں وہ سیاست میں بھی اگر بادشاہ کے مذہب کو کائنکار کیا جائے تو وہ بادشاہت کائنکار بھی ہوتا ہے تو وہ تو پنشیبل بائی ڈیتھ ہوتی ہے وہ تو پھر ان کو تو سزائے موت ملنی تھی تو ان کو ورننگ بھی کی کیونکہ یہ بڑے گھرانے کے لڑکے تھے تو ان کو کہا کچھ دن سوچ لو اگر ٹھکانے آجے گی شاید یہ نوجوانی کا جوش ہے کہ تم نے اُلٹی سیدھی بات کی ہے بادشاہ کی اور بادشاہ کے مذہب کی توہین کی ہے تو تمہیں کچھ دن دیے جا رہے ہیں محلت دی جا رہی ہے اس کے بعد تمہیں دوبارہ ٹرائل پہ لائیں گے اگر اس وقت بھی تم نے اپنی بات کو ریٹریکٹ نہیں کیا تو پھر تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی تو اس ٹائم اس محلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لڑکے بھاگے ہیں اور یہ اپنی ساری لکجری ساری آرام کی زندگی سب کو چھوڑ کر وہ غار کی طرف نکلیں گے غار کی طرف جب یہ نوجوان غار کی طرف گئے پناہ لینے کے لئے اوا کہتے ہیں پناہ لینے کو فقالو تو انہوں نے کہا ربنا آتنا ملدن کا رحمتا ہمارے رب اپنے خاص خزانوں میں سے لدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی خاص اپنی طرف سے کوئی چیز دیں جیسے میں اگر یہاں سے اٹھا کے آپ کو ایک کتاب دے دوں جیسے کہیں گے منی یا منعندی لیکن اگر میرا کوئی سیکرٹ بک شلف ہے وہاں پہ میری بہت پرسنل سی کلیکشن ہے وہاں سے میں نکال کے ایک خاص کتاب آپ کھڑا کے دوں تو اس کو کہوں گا ملدنی یعنی لدن کا لفظ کوئی عام استعمال میں نہیں ہوتا تو یہاں پر ملدن کا رحمت سے مراد ہے یار ہمارے رب ہم ایسی زبردست مسئیبت میں ہیں ہمیں ہر طرف سے جو ہے موت نظر آ رہی ہے ہم واپس اپنی سٹیٹمنٹ کو واپس دے سکتے ہیں ہماری زندگی واپس چلی جائے گی لیکن ہم نے آپ کو مان لیا ہے ہم نے اپنے رب کو مان لیا اندازہ کریں وہ جب یہ دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا وہ اپنی زبان میں کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ دعا کسی کتاب میں نازل کیوی کتاب میں نہیں پڑھیں ان کے دل سے یہ آواز دیکھ لی ہے کہ ہمارے رب آپ ہی اب ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ ہی کے خاص رحمتوں میں سے کوئی رحمت آئے گی تو ہمارا کوئی احتمام ہوگا اور نہ ہم کیا کریں گے اور ہمارے لئے مہیا کر دے ہمارے لئے آسانیہ فراہم کر دے ہمارے اس فیصلے میں رشدن سیدھا راستہ یعنی ہمارے کیونکہ ہم نے یہ سیدھا راستہ چنا ہے اس میں ہمارے لئے آسانیہ پیدا کر ہمارے لئے آسانیہ مہیا کر اور وہ جا رہے ہیں غار کی طرف غار میں تو آپ کو پتا ہے نہ کوئی لیکشری ہوگی نہ ٹیمپریچر کنٹرول ہوگا نہ کھانا ہوگا یہاں تک کہ وہاں سامپ بھی ہو سکتے ہیں کیڑے مکڑے بھی ہو سکتے ہیں مشکلات بھی ہو سکتے ہیں خطرے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں اور کوئی جگہ جانے کو ہے نہیں پہاڑوں میں جا کے وہ چھپ گئے غار میں جا کے کسی میں گھز گئے اور جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اس دعا پہ بہت زیادہ کیونکہ ہم نے اپنے دین کو ایک عجیب نئی چیز بنا دیا ہے جو اوریجنلی تھی نہیں ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے رب سے ایک تعلق بنانے کا موقع دیا ہے اور اس تعلق پہلا جو اس کا بنیاد شروع سے علم کی نہیں ہے پہلا علم کیا ہے لا الہ الا اللہ پہلا اصل علم کیا ہے کہ رب ایک ہی ہے الہ ایک ہی ہو سکتا ہے ان لڑکوں کے پاس اور کوئی علم نہیں ہے کسی نبی کے علم کیوہی کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے کسی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے بس ان کو یہ بتایا کہ ہمارا ایک رب ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اس کے نام پہ کوئی اور شرک کرنے کو تیار نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے شرک نہیں کرنا بھی نہیں کہ وہ رب ان سے چاہتا کیا ہے ان کو اتنا بھی نہیں پتا لیکن بس اتنا پتا ہے کہ ہم ایک ہی رب کی عبادت کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں توحید کے علاوہ کچھ نہیں لوگ مجھ سے آکے کہتے ہیں کبھی کبھی میرا اگزیم ہونے والا ہے میں کونسی دعا خاص کروں یا ہمارا بچہ ہونے والا ہے کونسی دعا خاص کروں یا میری وائف پرگنٹ ہے میں کونسی دعا کروں یا میں شوہر کی ہدایت کے لیے کونسی دعا کروں یا نئی گاڑی کے لیے کونسی دعا ہر معاملے کے لیے ایک خاص دعا مسنون دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ ہیں لیکن ہم نے دعا کو ایک پریسکرپشن سرویس کی طرح جو بنایا ہوا ہے نا اس میں بھی ایک ایک سٹریم ہے اور آپ ادازہ کیجئے انہوں نے کہاں سے یہ انہوں نے یہ دعا بس دل سے کی اپنی زبان میں کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا لحاظ کیا اس دعا کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ترجمہ عربی میں اپنے الفاظ میں ڈال کے ہمارے قرآن میں ڈال کے اب ہمارے علماء ان لڑکوں کے الفاظ کو پڑھتے ہیں انسان عالم جو ہے وہ زندگی ہے زندگی گزارے گا کئی کئی بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس سال گزارے گا قرآن پڑھنے میں قرآن کی تفسیر پڑھنے میں حدیث پڑھنے میں فقہ پڑھنے میں اور وہ ان نوجوانوں کے جو دل سے الفاظ نکلے تھے ان کا مطالعہ کر رہا ہے بڑے بڑے عالم ان نوجوانوں کے طالب علم بن گئے کیوں کیونکہ دل سے ایمان سے دعا کی تھی جب نوجوان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اس کے علمیں بھی کمی ہو اس کو کوئی سپورٹ سسٹم نہ بھی ہو کوئی کچھ دوست ہیں جسا آپ اس میں کوئی کچھ دوست ہیں اور انہیں بس اللہ تعالیٰ کی طرف مڑھ کر بس یہ ایک خاص دعا کی ہے ایک پیاری بات کی ہے اپنے رب سے کہ اللہ اب آسانیہ تو ہر طرف سے ختم ہو چکی ہیں کیونکہ ہم نے یہ حق کا راستہ چنا ہے ہر طرف سے رکاوٹے ہیں تو بس اب رحمت اگر آئے گی تو صرف آپ کی طرف سے آئے گی اور دیکھیں جا بھی کہاں رہے ہیں غار کے اندر جا رہے ہیں غار کے اندر ڈسکمفرٹ کے علاوہ یعنی آرائش نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے اندر لیکجری نام کی کوئی چیز تو نہیں ہوگی اس کے اندر لیکن جاتے ہوئے اس بات کا احساس ہے کہ یہ جانا بھی یہ غار کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور اب اس مشکل میں رحمت تو صرف آپ کی طرف سے آ سکتی ہے وَهَيِّئِ لَنَا پھر اس انفاس کی طرف دوبارہ آتے ہیں ہمارے لئے مہیا کر دیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سیدھا ہونے کا لیکن اس فیصلے کی وجہ سے اب جو مشکلیں آ رہی ہیں اس کو آسان کرنا صرف آپ کے حوالے ہے ہم کر نہیں سکتے ہم جتنا کر سکتے تھے کر دیا اسی ایک فارمیلر کے اوپر میں بار بار واپس آتا ہوں جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو ہماری کوئی کانٹریبیوشن ہوتی ہے اور پھر دعا ہوتی ہے اور یہ بڑی بڑی دعایں یہ لڑکے اپنی سوسائیٹی کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے یہ کسی غار میں جا کر رہنے کو تیار ہو گئے کہ ہم نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑنا فیملی کو چھوڑ دینا ہے اپنی سوسائیٹی کو چھوڑ دینا ہے لیکن اس کے بعد اب کیا کریں گے اگلا کھانا کہاں سے آئے گا کتنے دن یہاں رہ جائے پانی کہاں سے پیئیں گے نہیں معلوم کتنے دن تک چھپے رہیں گے کب تک نہیں پکڑے جائیں گے تو جب انہوں نے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے ایک قدم تو لے لیا ہے لیکن باقی راستہ تو بند ہے ہمارے سامنے تو ہمارے فیصلے میں جو صحیح چوئس ہے اس کی طرف ہمارے لیے وہ چیز مہیا کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَضَرَبْنَ عَلَىٰ اَذَانِهِمْ تو ہم نے ان کے کانوں پر ایک ضرب لگائی یعنی ان کے کان بند ہو گئے سِنینَ عَدَادَ کئی سالوں تک یعنی باہر شور ہو رہا ہو بارش ہو رہی ہو زلزلہ ہو رہا ہو باہر شور لوگوں کا حجوم لگاؤ ان کو کوئی آواز نہیں یعنی ان کی نین کوئی خراب نہیں کرے گا فَضَرَبْنَ عَلَىٰ اَذَانِهِمْ فِي الْكَحْفِسِنِ عَدَدَ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ اور پھر یعنی ان کو سلا دیا ان کے کان بھی بند کر دیئے اور پھر ان کو کئی سالوں بعد ہم نے اٹھایا یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات بدل دی اللہ تعالیٰ نے سائنس کے لاؤز بدل دیئے ان کے لیے کیا ہوتا ہے کوئی سوئے گا تو کتنی دیر سوئے گا چوبیس گھنٹے سو لے گا اٹھاریس گھنٹے سو لے گا جسم کو نیوٹریشن چاہیے فروٹ چاہیے سسٹیننچ چاہیے آپ کی جلد کو سن لائٹ چاہیے آپ کو اگر ایٹریفی ہوتی ہے اگر آپ بستر میں لیٹے رہیں چھے مہینے تو آپ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں ایک سال کے لیے اس کے پر پٹی لگا رہے تو آپ اندھی ہو جاؤ گے آپ کی جو مسئلز ہیں کیونکہ آپ استعمال نہیں کر رہے تو وہ کام کی نہیں رہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کائنات اپنے ان نوجوانوں کے لیے روگ دی اور یہ انبیاء نہیں تھے یہ صرف نوجوان لڑکے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت عظیم بات بتا رہے ہیں کہ اس میٹیریلس دنیا میں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ میٹیریلس کے ذریعے سے آئے گی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنا عظیم درس دیا ہے کہ جب میرے ایمان پر آ کر میرے ایمان پر پورا پورا اس کے تقاظوں پر پورا پورا اتر کے نوجوان جب میری طرف آئیں گے اور باقی دنیا کے سارے راستے ان کے لیے بند ہو جائیں گے تو میں اپنا دروازہ کھلا رکھوں گا اور میں ان کے لیے سورج کی سمت بدلنے کو تیار ہوں میں وقت کو روکنے کو تیار ہوں کتنے سو سال وہ سوتے رہیں اور پھر جا کر وہ اٹھیں اور پھر جا کر کہتے ہیں بھوگ لگیے کھانا کھاتے ہیں گئی سے یہ موجزہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں موجزہ صرف انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں موجزہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان ایسا ہو تو اللہ ایسے ایسے دروازے کھولے گا اسی کی یہ اسی آیت کی تفسیر سمجھ لیں جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ اس کے لئے دروازہ کہیں نہ کہیں سے کھول دے گا اور اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہوگا اور اللہ اس کے معاملے کو اس کی انتہا تک پہنچا کے ہی چھوڑے گا یہ توقل ہمیں اپنی سیچوئیشنز میں کرنا چاہیے اپنی ذاتی سیچوئیشنز میں کرنا چاہیے اور اس دعا سے مجھے ایک انسپریشن ملتی ہے کہ جو اصل تبدیلی آتی ہے دنیا میں جو اصل تبدیلی آتی ہے وہ ینگ لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے جو نوجوان نسل ہیں وہ ایک دفعہ سیدھے راستے پر آنے پر آمادہ ہو جائے اقلی طور پر اصل میں یہ اقلی طور پر مسلمان ہوئے تھے یہ توراسی مسلمان نہیں تھے کہ ان کو اسلام والدین سے ملا تھا انہوں نے اپنی اقل کے ذریعے سے یہ اس نتیجہ پر پوچھے کہ یہ ایک ہی خدا ہو سکتا ہے جب ہماری جنریشنز اقل کی بنیاد پر اسلام پر آئے گی قرآن پر آئے گی اس نبی پر آئے گی اس دین پر آئے گی تو اس کے بعد ہم سے زیادہ طاقتور کوئی قوم نہیں ہو سکتی اگر ہمارا اسلام صرف دیا ہوا اسلام ہے یعنی ہمارے والدین نے ہمیں دیا ہم اپنے بچوں کو دیں گے لیکن اقلی طور پر ہم مسلمان نہ بنیں انٹرلیکچول طور پر ہم مسلمان نہ بنیں تو ہماری ترقی نہیں ہو سکتی اور وہ جو بختگی ہوتی ہے ایمان کی وہ نہیں آ سکتی کیونکہ یہ تو صرف ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے والدین سے ملی اوروں کو اور چیزیں اپنے والدین سے ملی تھی ہیں اس کی قدر نہیں ہوگی تو اس لیے یہاں پر ان کی دعا کا جو اثر ہے اس کی طاقت ہے اس کو آپ سمجھیں اور اس کی بنیاد پر اپنے بارے میں سوچیں اس آڈینس میں سے جو ینگ لوگ ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہو آپ پر کیا ذمہ داری ہے اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں آپ کے پاس دولت نہیں ہے آپ کے پاس پاور نہیں ہے آپ کے پاس میڈیا کنٹرول نہیں ہے تو آپ سے کیا تبدیلی آسکتی ہے اب دیکھ لو ان لڑکوں کے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے کیا کیا ان کا کیا مقام دی ہے ان لوگوں کو اللہ نے کہ آج تک ہم ان کی دعائیں پڑھ کے ان کے عمال میں اضافہ کر رہے ہیں ہمارے نبی کو ان کی مثال دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر جمعے کو ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکحفیسین آدادہ ان کو اللہ تعالی نے جس طرح بچایا ہے نا اس طرح اللہ ہر نوجوان کو بچائے گا اور موجزانہ طریقے سے بچائے گا جب وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کی طرف لٹائے اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو اپنی طرف لٹنے کی توفیق دے اور ان کو ایسا ایمان دے ایسا اصحاب الکحف کو دیا تھا بارک اللہ لیولاکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وعیاکم بالآیات والذکر الحکیم